ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل گیانی سٹوڈیو اور فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سب کے لئے لے کر آئی ہوں ایک اور نیچانکاری فرنڈز ویسے تو لہسن کا اپیو کرنا آپ کے لئے بہت ہی فائدی مند ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کے صحت کے لئے کافی اچھا مانا جاتا ہے اور کئی ساری ایسی ساری رکھ سمسیائیں ہوتی ہیں جن میں یہ رامبانگ کی طرح کاری کرتا ہے اور انہیں جگر سے ختم کرنے میں بھی آپ کی سہائیتہ کرتا ہے لیکن فرنڈز کچھ ایسی سمسیائیں ہوتی ہیں یا پھر کچھ ایسی لوگ ہوتے ہیں جنہیں کی لہسن کا سیبن کرنا فائدی کی جگر نقصان دائق ہو سکتا ہے اس سے کھانے سے انہیں کافی پرابلم ہو سکتی ہے تو فرنڈز ایسے ہی کچھ سائیڈ ایفیکٹ میں بتانے والی ہوں جو کی لہسن کا پریوک کرنے سے آپ کو ہو سکتے ہیں لیکن فرنڈز یدی آپ اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے یہاں پر آپ کو ہیل سے ریلیٹڈ ڈھیر ساری انفرمیشن ملے گی اس کے علاوہ آپ ویل کے ایکل کو بھی دوائیے تاکہ جب بھی میرے چینل پر نئے ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں تو چلیے فرنڈز جانتے ہی ہم کچھ ایسے ہی گارلک سائٹ ایفیکٹس کے بارے میں لہسن کا اپیوک جو ہے اسے بلوٹنگ پیٹ فولنا گیس خراب پیٹ گندی سانسویں اور سری سے گندھ جیسی سمسیاں آپ کو ہو سکتی ہیں یدی آپ پیٹ یا پاچن کی کسی سمسیاں سے گرشت ہیں تو آپ کو گارلک کا سیون کرنے سے پہلے ایگا سوچنا شاہیے اور سوچ سمجھ کر ہی لہسن کا سیون کرنا شاہیے یہ ایک اسکندرودی یعنی رکت کو پتلا کرنے والا پدارت ہوتا ہے آپ بول سکتے ہیں اسے کھانے سے جو آپ کا بلڈ ہے وہ پتلا ہوتا ہے اور رکت کو پتلا کرنے والی دوائیوں میں یہ ہستشیپ کر سکتا ہے اس لئے آپ کو یہ دیسترہ کی پرابلم ہے تو بھی آپ کو گارلک کا سیون نہیں کرنا شاہیے یا پھر ایسے لوگ جن کا بلڈ پتلا ہے انہیں بھی لہسن کا سیون نہیں کرنا شاہیے اس کے علاوہ لہسن کا سیون کرنے سے آپ کے سریر و مو سے درگندہ آ سکتی ہے اس لئے آپ کوشش کریں کہ گارلک کو سوچ سمجھ کر کھائیں اور بہت زیادہ اس کا آپ سیون نہیں کریں اس کے علاوہ لہسن جو ہوتے ہیں کچھ ایسے سپلیمنٹس میں ہوتے ہیں جو کی گربتی محلاؤں کے لئے اچھے نہیں ہوتے اس لئے گربتی محلاؤں کو بھی لہسن کا سیون کرنے سے بچنا چاہیے لہسن جو ہوتا ہے وہ ہے واترین، انٹی پلیٹیٹس، انٹی ہائپر ٹینسے، انٹی بائیو ٹیکس، کیلسیم چینل بلوکر اس طرح کی جو دوائیاں ہوتی ہیں ان میں کافی ایفیکٹ کرتا ہے اس لئے آپ کو لہسن کا سیون نہیں کرنا چاہیے اور یادی آپ ان سمجھ سیاں میں لہسن کا سیون کرتے بھی ہیں تو آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ چرور کرنا چاہیے تو دوستو یہ تھی چھوٹی سے جانکاری امید کرتے آپ کو پسند آئی ہوگی جدی یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے ساتھ اس ویڈیو کو سیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے